تم نے کیوں بگایا بانو ججی کو کیا ارترل نے کہا تھا تمہیں میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے پیار کے لیے کیا ہے تجھے تیکن بے دوان پکڑا گیا ہے بانو ججی کو تیر لا گیا ہے اب بتاؤ بھائی اور کتنے لوگوں کو تمہاری وجہ سے قربان ہونا پڑے گا آپ کب اپنی آنکھیں کھولو گے اور اقیقت دیکھو گے بھائی بہت ہو گیا ارترل اسلام علیکم ناظرین پچھلی کی سکینٹ پر آپ نے دیکھا کہ بانو ججی کی ایک سپائی کو زخمی کر کے باغ نکلی تھی اس کے اس کے آغاز میں وہ باغ رہی تھی کہ گندوگدو کا سپائی دمرل اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ لیکن بانو ججی نہیں رکتی دمرل اس پر تیر چلا دیتا ہے جو سیدھا بانو ججی کو لگتا ہے اور وہ گر جاتی ہے لیکن پھر اٹھ کر دوبارہ باغنے لگتی ہے دمرل بھی اس کے پیچھے باغنے لگتا ہے دوسری طرح کبیلے کی سپائی دوان کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں اس دوران ارترل بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا ان کے جانے کے بعد ارترل اپنے آپ سے کہتا ہے ہمیں کوئی ایسی جیت نہیں ملی جس کی ہم نے کوئی قیمت نہ چکائی ہو دوسری طرح بانو ججی ایک باغتے باغتے اپنے گھڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس پر سوار ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے دوسری طرح امیر سعددین میمان خانے میں آیا ہوا تھا اور گمستیگن بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا سعددین کہتا ہے تو قرکت بھی فوت ہو گیا ہے اور تجھے تکن نیا سردار بن چکا ہے گمستیگن کہتا ہے جی ہاں میری بہن آچلن کا پورا کنٹرول ہے تجھے تکن پر سعددین کہتا ہے اس کا مطلب ہے جب تم مارگریو بنو گے تو وہ تمہاری طرف ہوگا گمستیگن کہتا ہے پال لی تو پھر گمستیگن کہتا ہے تو پھر میں اسے بھی اس کے باپ کی طرح ختم کر دوں گا اور گندوق دو میری بیٹی سے شادی کرنے والا ہے اس لیے اس کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے سعددین کہتا ہے بہت اچھے گمستیگن تمہیں کر کے سارے وعدے پورے کر رہے ہو اس کا مطلب ہے قبیلے کے صداروں سے بات چیت کے لیے کچھ نہیں بچا میں فوراں انہیں بتا دوں گا کہ میں تمہیں مارگریو بنانا چاہتا ہوں اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو آج کی راہ تمہاری ہے دوسرے طرح گونجا گل جڑی بٹنے لینے کیلئے کاراکائلر کے مقام پر پہنچ گئی تھی تھوڑی دیر میں سلجان بھی وہاں آ جاتی ہے گونجا گل اسے دیکھ لیتی ہے اور چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے سلجان نے درخت کے نیچے کھڑی ہو کر بانو جزک کا انتظار کرنے لگتی ہے کچھ دیر بعد بانو جزک زخمی علت میں وہاں پہنچتی ہے گونجا گل بھی کلی بھی چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی سلجان بانو جزک کو نیچے اتارتی ہے پھر بانو جزک کہتی ہے میرے کندے سے تیر نکال دو سلجان تیر نکال دیتی ہے اور پھر اس کے زخم بار اپنا رمار رکھتی ہے اس کے بعد بانو جزک آشتہ سے پوچھتی ہے کیا گونجا گل آ گئی ہے سلجان کہتی ہے ہاں آ گئی ہے پھر بانو جزک کونچی آواز میں بولنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے آیتلون اس دفعہ بچ نہیں پائے گی مجھے دورو خاتون کی موت کے حوالے سے ایک ثبوت مل گیا ہے یہ سن کر گونجا گل چھوپ جاتی ہے اس دران سنگر تیکن بھی ایک جوہاں چھوپ کر ان کی نگرانی کا رہا تھا پھر بانو جزک کہتی ہے اب قبیلے کے درمیان میں مجھے نہیں لٹکایا جائے گا بلکہ میں ان کو لٹکاؤں گی کار شام کو میں دوبارہ یہاں آؤں گی اور اپنے ساتھ وہ ثبوت بھی لے کر آؤں گی وہ ثبوت آیتلون کا خاتمہ کر دے گا اس کے بعد وہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں اور گونجا گل فوراں وہاں سے باگ جاتی ہے پھر سلجان بانو جزی کو گوڑے پر سوار کراتی ہے اور اللہ حافظ کہہ کر اسے روانہ کر دیتی ہے اس کے بعد سلجان واپس قبیلے کی طرف چل پڑتی ہے دوسری طرف مہمان خانے میں شیخ کرمانی سعددین کے پاس پہنچتا ہے سعددین اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے شیخ کرمانی کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر وقت آپ کی خیریت کے لیے دعا کرتے ہیں سعددین کہتا ہے بہت خوشی ہوئی مجھے بیٹھئے شیخ کرمانی اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں سعددین کہتا ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے شیخ کرمانی کہتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ان پر شفقت فرما جو فساد بھیلاتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں اور چوروں کی طرح رہتے ہیں تھوڑی دیر بعد شیخ کرمانی کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں کائک بیلے کی طرف آیا تھا تاکہ ارترل بے سے ملاقات کرسکوں جس نے ان ظالموں کے سبق سکھایا تھا جو ہمیں زبا کرنا چاہتے تھے سعددین کہتا ہے اچھا تو وہ ارترل ہے جس نے تم میں اس عملے سے بچایا تھا شیخ کرمانی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جو ہر شہر سے خیر نکالتا ہے اس کے بعد شیخ کرمانی وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف گونجا گل باگتی ہوئی واپس کبیلے میں پہنچتی ہے اور فوراں آیترلن کے پاس جاتی ہے آیترلن اسے پوچھتی ہے خیر ہے گونجا گل گونجا گل کہتی ہے میں نے سلجان اور بانو ججک کو ملتے ہوئے دیکھا ہے پھر وہ آیترلن کو پورا واقعہ سناتی ہے اور آخر میں کہتی ہے کل وہ دوبارہ اسی جگہ ملاقات کرنے والی ہیں اور بانو ججک وہ ثبوت سلجان کے حوالے کرے گی پھر عدالت میں ہر چیز کھل جائے گی اب ہم کیا کریں گی آیترلن کہتی ہے میں سپائیوں کو بجوا کر ان دونوں کو مروا سکتی ہوں گونجا گل کہتی ہے اگر وہ ثبوت سپائیوں کی ہاتھ لگیا تو آیترلن کہتی ہے اب میں خود جاؤں گی تم نے کہا ہے کہ بانو ججک زخمی ہے اس لئے ان دونوں سے نبتنا آسان ہوگا گونجا گل کہتی ہے اگر دوان بھی وہاں آ گیا تو آیترلن کچھ سوچ میں پار جاتی ہے اتنے میں قبیلے کا ڈول بجنے لگتا ہے ایک سپائی اندر آ کر آیترلن کو بتاتا ہے کہ گندوگدو نے دوان علب کو پکڑ لیا ہے اور قبیلے میں لے آئے ہیں یہ سن کر وہ دونوں خوش ہو جاتی ہیں آیترلن گونجا گل کو کہتی ہے ایسا لگ رہا ہے ان دونوں عورتوں کی موت میری تلوار سے ہوگی گندوگدو دوان علب کو گرفتار کر کے ان کے خیمے کے باہر پہنچ گیا تھا اتنے میں تٹیکن بھی وہاں آ جاتا ہے اور گندوگدو سے پوچھتا ہے بانو ججک کہاں ہے گندوگدو کہتا ہے ہم اسے پکڑ نہیں سکے لیکن دومرل اور کچھ سپائی اس کے پیچھے ہیں اس کے بعد دوان کہتا ہے اگر مجھے یقین ہوتا کہ بانو ججک ایک قاتل ہے تو میں اپنے پیار کو اپنے دل میں دفن کر دیتا اور اس کو آپ کے حوالے کر دیتا تٹیکن پیچھے آٹ جاتا ہے اتنے میں دومرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے بانو ججی کو تلاش کر لیا ہے اور اسے ایک تیر بھی لگا ہے لیکن وہ باغنے میں کامیاب ہو گئی ہے لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی یہ سن کر دوان سخت پریشان ہو جاتا ہے تٹیکن کہتا ہے اپنے ساتھ مزید سپائی لے کر جاؤ اور اس کو تلاش کی بغیر واپس نہ آنا دوان چلا کر کہتا ہے تم سب کس طرح کے بیدیل انسان ہو میں بتا رہا ہوں وہ معصوم ہے تٹیکن کہتا ہے دوان علپ نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے اب ہائمہ خاتون اس کی سزا کا فیصلہ کریں گی کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن اس کو پنجرے والے خیمے میں نہیں بیجنا اس کو ایک پول کے ساتھ بان دو اور دو درگا کے سپائیوں کو اس کی نگرانی پر لگا دو امیر ساددین کی دعوت سے واپسی پر میں ہائمہ خاتون کا انصاف دیکھوں گا اس کے بعد دوان علپ کو ایک پول کے ساتھ بان دیا جاتا ہے اتنے میں ارتل بھی اپنے گوڑے پر وہاں پہنچ جاتا ہے تھوڑی دیر وہ وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ارتل ہائمہ خاتون کے خیمے میں پہنچتا ہے اور سلجان سے پوچھتا ہے کیا صورتیال ہے سلجان کہتی ہے گونجا گل کو ہماری باتوں پر یقین آ گیا ہے لیکن ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے بانو جز ایک زخمی تھی جب وہ وہاں آئی تھی میں نے اس کے کندے سے تیر نکالا ہے پھر ہمیں خاتون کہتی ہیں آج رات امیر سادد دین نے قریبی قبیلوں کے سرداروں کو میمان خانے میں دعوت دی ہے ارتل کہتا ہے آج رات مجھے پتا چال جائے گا کہ ان کی اصل ارادے کیا ہیں اتنے میں گندوکدو وہاں پہنچتا ہے اور ارتل سے کہتا ہے دوان پکڑا گیا ہے بانو جز ایک کو تیر لا گیا ہے اب بتاؤ بھائی اور کتنے لوگوں کو تمہاری وجہ سے قربان ہونا پڑے گا آپ کب اپنی آنکھیں کھولو گے اور اقیقت دیکھو گے بھائی بہت ہو گیا ارتل اس کے بعد گندوکدو کہتا ہے میں تمہارے فضول کاموں سے تانگ آ چکا ہوں پھر ہمیں خاتون غصے سے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں بہت ہو گیا تم دونوں بھائی کا اب سدھو گے اور اکٹھے چلو گے میں تم دونوں کو ایک ذمہ داری دے رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میری جگہ امیر سعددین کی دعوت پر جاؤ امیر سعددین ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہے تم دونوں نے ہر حال میں اس کے فیصلے کے خلاف جانا ہے اور دونوں کا ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے اب جاؤ کندوکدو باہر نکل جاتا ہے پھر ارتل کہتا ہے ہم ہار نہیں مانیں گے بانو ججی کے ایک بہادر لڑکی ہے وہ وقت پر پہنچے گی باقی آپ سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن دونوں کچھ بھی نہیں بولتا اتنے میں گندوکدو وہاں پہنچتا ہے اور توجھ دیکن کو کہتا ہے میں دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم کچھ بھی کر لو اس کے موہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلوا سک ہوگے اس کے علاوہ تم نے کہا تھا کہ میری والدہ اس کی سزا کا فیصلہ کریں گی پھر توجھ دیکن سپائی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے آج کے لیے کافی ہے اتنے میں ارتل وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے توجھ دیکن بے کیا ایک بندے ہوئے سپائی کو مارنا ایک سردار کی عزت میں اضافہ کرتا ہے توجھ دیکن کہتا ہے یہ کب سے ہوا کہ تم سرداروں کو نصیتیں دینا شروع کر دو ارتل بے ارتل کہتا ہے جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی میرے سپائی سے دور رہو پھر گندوکدو ان دونوں کے پاس آ کر کہتا ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھو جب تک کہ ہم امیر ساددین کی دعوت سے واپس نہیں آ جاتے اس کے بعد توجھ دیکن وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارتل دوان کو دلاسہ دیتا ہے شام کو میمان خانے میں دعوت شروع ہوتی ہے کافی سارے قبیلوں کے سردار وہاں پہنچ چکے تھے اتنے میں ارتل گندوکدو اور توجھ دیکن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد ساددین اور گمس دیکن وہاں پہنچتے ہیں ساب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں پھر ساددین کہتا ہے یہ میرے لئے ایک شرف کی بات ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے توجھ دیکن اور گندوکدو نے نویان پر حملہ کر کے اس کو بری طرح شکست دی جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملی لیکن میں ارتل بے کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا جس نے جرت اور بادری سے بہت سی جنگیں جیتی ہیں اور ہمارے سر بلاند رکھے ہیں میں آپ سب کی موجودگی میں اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پھر وہ سب کو بیٹھنے کو کہتا ہے اور کھانا شروع کرنے کو کہتا ہے سب لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں لیکن ارتل لگاتار ساد الدین کو گور کر دیکھ رہا تھا دوسری طرح قبیلے میں عبد الرمان ہائمہ خاتون کو آواز دے کر کہتا ہے ترگت اور بامسی آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہائمہ خاتون باہر آ کر کہتی ہیں بیجو ان کو ترگت اور بامسی اندر آ کر کہتے ہیں ہم دوان کے بارے میں بہت پریشان ہیں دوان بانو جزی کے زخمی ہونے کا سن کر بہت بے جین ہے ہم صرف اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بانو جزی ٹھیک ہے لیکن دو درگا کے سپائی ہمیں اس کے قریب نہیں جانے دے رہے آپ اس معاملے میں ہماری مدد کریں دوسری طرح مہمان خانے میں سب لوگ کھانا کھار چکے تھے پھر ساد الدین کہتا ہے ریاست کے نظام کو بحال کرنے کے لیے اور ترک قبیلوں کو مزید خوشحال اور طاقتوار بنانے کے لیے میں نے ایک نیا عوضہ بنایا ہے جس کا نام مارگریو ہے یعنی نگران اور اس عوضے کے لیے میں نے جس آدمی کو چنا ہے وہ ہے گومستکن بے جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ سنکار ارتل ہلکا سا مسکرانے لگتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے